بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بار پھر سے آپ کو آپ کے اپنے چینل ہسپیز آئکا پر ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آج آپ کے لئے میں ایک بہت زبردست اور منفرد سی ویسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں جو کہ اس موسم کی خاص سوگات ہے آج ہم تیار کریں گے سرسوں کا ساگ اور مکعی کی روٹی کہ ہمارے گاؤں میں اسے کس طرح سے بنایا جاتا ہے بلکل روایتی اور آثنٹک طریقہ ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کے لئے لال پٹن کو پریس کریں چلی ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے 1 کےجی سرسوں کا ساگ لے کے اسے میں نے چاپ کر کے رکھا وایا میں یہاں پہ صرف سرسوں کا ساگ استعمال کر رہی ہوں کوئی بھی اور سبزی شامل نہیں کروں گی پالک یا کوئی بھی دوسرا ساگ جم لیتی اور اسے اچھی طرح سے واش کر کے چھلنی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اب میں نے یہاں پہ ایک پتیلہ لے لیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک سے ڈیل لیٹر پانی کھلے موں کا برتن استعمال کریں گے ہم ساگ کو بوائل کرنے کے لئے پانی جیسے ہی بوائل ہوا ہم اس میں ساگ شامل کر دیں گے کھلے موں کے برتن میں آپ ایک ہی بار سارا ساگ ڈال سکتے ہیں آپ کو بار بار میں انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہانڈی اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کو پہلے پتیلے میں بوائل کریں گے اور سرسوں کا ساگ 1 کےجی آپ لیں گے تو اس میں سے آدھا ساگ رہ جائے گا جب آپ کٹ کر لیں گے اسے ساف کریں گے اب ہم اس میں تھوڑی سی ہری مرچیں شامل کریں گے اور اس کو بوائل ہونے کا انتظار کریں گے ایک کپ پانی میں اور شامل کروں گی پانی تھوڑا سمجھے کم لگ رہا ہے ہری مرچیں ڈال دیں گے تقریباً پانچ سے چھے عدد یا پھر آپ جتنی بھی پسند کرتے ہوں اس میں آپ باریک والی ہری مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کچھ مرچیں ہاتھ سے توڑ کے ڈال دی ہیں اور کچھ مرچیں میں سلائس کر کے ڈالوں گی اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا جب آپ ساگ بنا رہے ہوں تو آپ مرچوں کو ساتھ ہی بوائل کریں بہت ہی زبدہ ٹیسٹ آتا ہے ساگ کا اب ہم اسے ڈھکن ڈھانک کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے بوائل کر لیں گے ہلکی آج پہ جب تک کہ ہمارا ساگ بہت ہی اچھے سے سوفٹ ہو جائے دوسری طرف ہم مکعی کا آٹا تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دو کپ مکعی کا آٹا اس کپ سے میجر کر کے میں نے آٹا لیا ہے اور اسی کپ سے ناپکے میں ایک کپ گھر کا آٹا استعمال کروں گی اس سے آپ کی روٹی بہت ہی زبدہ دس اور سوفٹ بنے گی مکعی کے آٹے کی روٹی تھوڑی سی سخت یا پھر ٹوٹنے والی بنتی ہے تو اگر آپ آٹا شامل کر کے بنائیں گے تو بہت ہی اچھی روٹی تیار ہوگی اب میں نے یہاں پہ نمک شامل کر دیا ہے ایک ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے کم سے زیادہ کر سکتے ہیں ایک کپ پانی لے لیا ہے میں نے یہاں پہ آٹا گوننے کے لیے تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کرتے ہوئے ہم آٹا گون لیں گے اور اس کی بہت ہی اچھی سی سوفٹ ڈو تیار کریں گے آپ نے اسے کم سے کم بھی پانچ سے سات منٹ کے لیے اچھی طرح سے گوننا ہے مکہی کیاٹے میں پانی کم جاتا ہے کیونکہ اگر آپ پانی زیادہ ڈال دیں گے تو وہ بلکل بھی اچھا تیار نہیں ہوگا اسے ہم پانچ سے سات منٹ گوننے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے اچھی طرح سے یہاں پہ گون لیا ہے اب ہم اسے ریسٹ کے لیے چھوڑیں گے اور ساگ کے تڑکی کے اجزہ دیکھ لیں گے یہاں پہ میں نے دیسی گھی لے لیا ہے تقریباً ایک کپ اور دیسی گھی یا مکھن سے ہی ساگ کا تڑکہ بہت ہی اچھے سے تیار ہوگا اور ساگ ٹیسٹی بنے گا پانچ سے چھ سابت والی گول مرچے میں نے لیا ہے اور تقریباً لیسن کی بارہ سے پندرہ کلیاں ہیں یا پھر پورا جو لیسن کا ایک پھول آتا ہے آپ اسے استعمال کریں گے ساگ کے تڑکے میں لیسن کا استعمال تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور ادرک کا تقریباً دیر سے دو انچ کا ٹکڑا میں نے یہاں پہ ساف کر کے رکھا ہے ان تینوں چیزوں کو ہم دردرہ سا گھوٹ لیں گے اور ساگ دیکھئے یہاں پہ ہمارا بوائل ہو چکا ہے اس میں ابھی تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے اب ہم اس لکڑی کے دال گھوٹنے والے یا ساگ گھوٹنے والے چمچ سے گھوٹ لیں گے اسے ہم نے تقریباً سات سے آٹھ منٹ یا پھر دس منٹ بھی لگ سکتے ہیں آپ کے اچھی طرح سے گھوٹ لینا ہے تاکہ ہمارا ساگ بلکل ملائی جیسے ہو جائے یہ دیکھیں ساگ ہمارا پس چکا ہے اس کو گرائنڈر میں نہیں پیسیں گا ورنہ کبھی بھی آپ کے ساگ کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا بہت ہی زبردہ سا ہمارا یہ ساگ پس چکا ہے اب میں نے یہاں پہ ایک مٹی کی ہانڈی لے لیے اسے ہم گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ ہانڈی تھوڑی دیر میں گرم ہوتی ہے اس میں ہم نے ایک بڑا چمچ آئل کا بھی ڈال دیا ہے اور دیسی گھی ڈال دیں گے آپ اس میں مکھن یا دیسی گھی سے جب بھی تڑکہ لگائیں تو ایک چمچ آئل کا ضرور شامل کریں تاکہ گھی یا مکھن جلے نہیں دیکھیں ہمارا جو گھی ہے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تڑکے کے تمام اجزہ جو ہم نے موٹے سے دردرے سے کوٹ کے رکھے ہوئے ہیں پانچ ثابت گول مرچیں تھیں اور دس سے بارہ لسن کی کلیاں اور ایک سے ڈیرھ انچ کا ٹکڑا ادرک کا ہم اچھی طرح سے کڑکڑا لیں گے جب تک کہ ہمارے تڑکے کی بہت ہی اچھی سی خوشبو آنے لگے اور لسن اور ادرک کا ہلکا سا کلر براؤن ہو جائے یہ دیکھیں تڑکہ ہمارا تیار ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ساگ ساگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردہ سکریمی اور ملائی جیسا پس چکا ہے اسے ہم چمچ کی مطلب سے ایک تفاہ مکس کریں گے اور دوبارہ سے دال گھوٹنے والے چمچ سے اسے اچھی طرح سے گھوٹ لیں گے اور تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم نے اسے اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے تاکہ اس میں جو پانی موجود ہے وہ بالکل خوشک ہو جائے اور ساگ کا ٹیکسچر بہت ہی زبردہ سکریمی ہو جائے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی ساگ بن کے تیار ہوتا ہے آپ اس طریقے سے ساگ بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ آپ کو بالکل ڈیفرنٹ لگے گا کیونکہ میں نے اس میں نہ ہی پالک نہ ہی میتھی کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کیا ہے یہ خالص ساگ کی ریسپی ہے تو آپ اسے اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کو زیادہ ٹیسٹی لگے گا ساگ ہمارا بہت ہی اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر چھوڑتے ہیں اور ایک اس کا تڑکہ ہم اور تیار کریں گے ساگ ہمارا بہت ہی بہترین سے تیار ہو چکا ہے اس کے اوپر ہم تڑکہ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم بنائیں گے اپنی مکہ کی روٹی دوسرے تڑکے کے لیے بھی میں نے یہاں پہ دیسی گھی کا استعمال کیا ہے جو کہ ہم نے بچا لیا تھا آدھا ہم نے پہلے تڑکے میں استعمال کیا ہے آدھا ہم نے یہاں پہ اس میں ہم ڈال دیں گے دردراسہ کٹاوہ لیسن آپ اس میں لیسن اور ادھرک دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی خوشبوہ آتی ہے اس سے ساگ میں جیسے ہی ہلکے سے یہ براؤن ہو جائیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے دو سے تین ثابت مرچیں اور انہیں بھی تھوڑا سا براؤن کر لیں گے اور تڑکہ ہمارا تیار ہے اسے ہم ساگ میں ڈال دیں گے بہت ہی زبردست اور مزے کی خوشبوہ آ رہی ہے جب آپ اسے گھر میں بنائیں گے تو آپ کو اس کے ٹیسٹ کا اندازہ ہوگا یہ ریسپی تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے لیکن یہ بالکل آثنٹک ریسپی ہے تو اسے سکپ کر کے مت دیکھی گا ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اب ہم مکہی کی روٹی تیار کرتے ہیں آٹا ہمارا بہت ہی اچھے سے ریسٹ لے چکا ہے اس کے ہم پیڑے تیار کریں گے اور ہاتھ پہ ہلکا سا آئل کا استعمال کریں گے اس پہ آپ خوشکا استعمال نہیں کیجئے گا اس طرح سے ہم گھر میں روٹی کا پیڑا تیار کرتے ہیں بلکل اسی انداز میں ہم اس کا سمپل پیڑا تیار کریں گے آپ اس کا سائز اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو تھن روٹی پسند ہے یا تھک یہ دیکھیں پیڑا ہمارا تیار ہے اب ہم اس کی روٹی بیل لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک شیٹ لے لیا ہے اس پہ ہم نے پیڑا رکھ دیا ہے ہلکا سا ہم نے آئل سے گریس کا لیا تھا شیٹ کو اور دوسری شیٹ اس کے اوپر رکھیں گے اور اسے ہلکے آتھ سے بیل لیں گے آپ نے زیادہ فورس سے اسے نہیں بیلنا ہے ورنہ یہ کریک ہو جاتی ہے اس طریقے سے آپ روٹی بنائیں گے تو آپ کی روٹی ٹوٹی گی بھی نہیں اور نہ ہی چکے گی یہ دیکھیں ہماری روٹی بہت ہی آسانی سے تیار ہو چکی ہے جتنے سائز کی آپ کو روٹی پسند ہو ویسے مکہی کی روٹی چھوٹے سائز کی ہی ہوتی ہے یہ دیکھیں روٹی ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم اس کی شیٹ ہٹا دیں گے اور اسے پین میں ڈال دیں گے تب ہم نے پہلے سے گرم ہونے رکھ دیا تھا اور آنچ آپ نے اس کی ہلکی ہی رکھنی ہے کیونکہ مکہی کی روٹی بہت جلدی جل جاتی ہے ہلکا سا ہم گھی کا استعمال کریں گے یہاں پہ اس سے آپ کی مکہی کی روٹی بہت ہی زبردہ سوفٹ سی بن کے تیار ہوگی اگر آپ شام تک بھی روٹی رکھیں گے تو روٹی اسی طرح سے نرم رہے گی اس طریقے سے مکہی کی روٹی بنا کر ضرور دیکھیں گے یہ دیکھیں ہماری یہ روٹیاں تیار ہیں اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی پریزنٹیشن کیسے کریں گے یہ دیکھیں ساگ ہمارا تیار ہے گرم گرم اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں مکھن اس کو مزید زبردہ ساگ اور ٹیسٹی بنانے کے لیے مکہی کی روٹیاں اور سلسوں کا ساگ مکھن کے ساتھ بہت ہی زبردہ ساگ اور بہترین سا لنچ تیار ہے اب میں اسے ٹیسٹ کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کتنا لذیذ اور زبردہ سا ہمارا لنچ تیار ہوا ہے ایک بار آپ کھانا شروع کریں گے تو آپ کا ہاتھ رک نہیں پائے گا یہ اتنا زبردہ سا اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے آپ اس میں کریم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو اس کرنے سے پہلے میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ ہماری یہ جو روٹیاں ہیں یہ کتنی نرم اور برکل زبردہ سی بن کے تیار ہونے ہیں الحمدللہ اب میں اسے ٹیسٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا ساگ تھوڑا سا مکھن اور یہ بہترین سا اکنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردہ سا اور مزے کا ٹیسٹی بن کے تیار ہوا ہے ماشاءاللہ اس ریسپی کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے تو پھر کسی نئی اور منفرد سی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور اسی طرح کے مزے مزے کھانے بناتے رہیں اللہ حافظ موسیقی